عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کے پاس تھا سامنے سے دیکھا ایک بزرگ ہے آنکھوں سے نبینہ ہے اور پاؤں سے نگڑا ہے اور ایک شخص ہے اس کو کسیٹ کر لے کر جانا کسیٹہ کسیٹہ جا رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج تک میں نے اس سب کوئی منظر نہیں دیکھا بڑا عجیب منظر ہے بڑا برا منظر ہے کہ بوڑا بھی ہے نبینہ بھی ہے اور لنگڑا بھی ہے اور اس کو بنتا کسیٹ کر جانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ہی ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام تھا عیاس اس نے عرض کی اے عمر میں آپ کو یہ سارا واقعہ سناتا ہوں یہ جو آپ کے سامنے پورا شخص جا رہا ہے میں اس کو جانتا ہوں اور اس کے بارے میں مجھے سارا یہ فرمایا جلد تو سنا اب اس شخص نے عیاس نے بتایا کہ اے عمر میرا ایک چچا تھا اس کا نام تھا سبغا اس کے دس بیٹے تھے اور وہ دس کے دس ہی میرے پڑوس میں رہتے تھے ان کا اور مارا گھر اکٹھا تھا چچا کے بیٹے تھے براست میں گھر ملا تقسیم ہو گیا ایک عصہ ایک بھائی نے لے لیا ایک بھائی کے اب دس بیٹے ہیں دوسرا فرمایا کہ اے عمر میں اکیلا ہوں میرے بھائی فوت ہو گئے تھے میں اکیلا رہ گیا تھا اب یہ دس تھے اور میں یہ دس کے دس مجھ پر سلم کرتے تھے مجھے تکلیف دیتے تھے میں جو اکیلا تھا اور یہ دس تھے کبھی میرے سے کچھ چھین لیتے تھے کبھی میرے سے کچھ چھین لیتے تھے کبھی زمین چھین لی کبھی مال چھین لیا میں ان کی منتے کرتا تھا بھائی تم میرے رشتہ دار ہو میرے چچا کے بیٹے ہو پھر میرے ہمسائے بھی ہو اللہ کا واسطہ مجھ پہ ظلم نہ کیا کرو لیکن اے عمر میں کیا کرتا میں جو اکیلا تھا وہ دس تھے ان کو غرور تھا تکبر تھا اس بات کا کہ ہم زیادہ ہیں یہ اکیلا ہے اے عمر میں نے پھر پرداش کیا لیکن عمر جس وقت رجب المرجب کا مہینہ آیا نہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی اور ان کو میں نے بدعا دی میں نے عرض کی مولا میں دل سے یہ بدعا دے رہا ہوں انہوں نے پچھ پہ بڑا ظلم کیا میں نے بڑا سمجھایا یہ نہیں سمجھے یا اللہ یہ دس بیٹے ہیں سبغا کے ان دس بھائیوں میں سے نو بھائیوں کو وفات دے دے حلا کر دے اور ایک کو زندہ رکھ اور جس کو زندہ رکھ اس کو نبینہ کر دے لنگڑا کر دے اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگا اس پہ مسلط کر کے اس کو گلیوں میں گسیٹے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اے عمر یہ ان دس بھائیوں میں سے ایک بھائی ہے باقی اس کے نو بھائی جب سے میں نے بدعا دی اس کے بعد ایک ایک کر کے حلاق ہو گیا یہ ایک باقی بچ گیا اور یہ اندہ بھی ہو گیا لنگڑا بھی ہو گیا اور اللہ رب العزت نے اس بندے کو اس پہ مسلط کر دیا یہ اس کو گلیوں میں گسیٹتا ہے اے عمر یہ میری بدعا کا صلاح ہے میں نے اس کے لیے بدعا کی تھی انہوں نے میرے پر ظلم کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بڑا عجیب واقع ہے اب اس واقعے کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم بڑے عرصے سے کر رہے تھے اور یہ بدعا بھی کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے بدعا کو ڈیلے کیا بدعا نہیں کی فرمایا کہ اے عمر جب رجب کا مہینہ آیا تو میں نے بدعا کی میرا سوال یہ ہے کہ محرم اللہ کا مہینہ نہیں ہے رمضان اللہ کا مہینہ نہیں ہے زکاة، زلحاج، سفر سارے اللہ کے مہینے ہیں اس نے ساروں مہینوں کو چھوڑ کر رجب میں کیوں بدعا کی اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ رجب ایسا مہینہ ہے جب بھی رب سے مانگو رمضان کرنے کا جب بھی مانگو روایات میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اگر کسی کے لیے بدعا کرنی ہوتی نا کیا کوئی دعا کرنی ہوتی خاص تو آگے پیچھے نہیں کرتے تھے جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تھا تو رب سے دعا کرتے تھے موسیقا موسیقا